السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہد ہنی اور مد کے چند فوائد پیش خدمت ہیں نمبر ایک اس کے استعمال سے پیاس ختم ہو جاتی ہے یہ پیاس کو بوجھانے والا ہے نمبر دو اس سے یاد شکتی شہد کے استعمال سے یاد شکتی اور قوت حافظہ بڑھتی ہے لہذا جو اسٹوڈنٹ سے ہیں طلبہ ہیں ان کو احتمام کے ساتھ شہد کا بھی استعمال کرنا چاہیے امام زہری رحمت اللہ علی کا فرمان ہے علیک بالعصل فإنہو جید للحفظ کہ آپ پر عصل اور شہد کا استعمال لازم ہے اس لئے کہ یہ حافظہ کو یاد شکتی کو مضبوط بناتا ہے اسی طرح شہد کے ذریعے یرقان، پیلیا، پیشاب، ورم، تلی، فالج، لقوہ، زہر، سر اور سینے کے امراض ان تمام بیماریوں میں شہد مفید ہے یعنی اگر کسی کو پیلیا ہو گیا پیشاب کسرت کے ساتھ آتا ہے رکتا نہیں ہے اس میں بھی یہ شہد مفید ہے اسی طرح شہد کے استعمال سے باڈی کے اندر جو گندی لکوٹ ہے ردی رتوبتیں ہیں وہ خارج ہو جاتی ہے اسی طرح شہد کے استعمال سے کسرت استعمال سے اور صحیح طریقے پر استعمال کیا جائے اور اصلی استعمال کیا جائے تو پتھری بھی غائب ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اسی طرح بو علی سینہ نے لکھا ہے کہ شہد یہ مقوی معدہ ہے معدے کو تقویت اور قوت عطا کرتا ہے اسی طرح یہ شہد دانت کے لیے بھی ٹونک ہے اگر شہد سرکا اور پانی ملا کر اس کو استعمال کیا جائے تو اس سے مسوڑے کا ورم اچھا ہوتا ہے اور دانت مضبوط ہوتے ہیں اور اس کے بڑے فوائد ہیں اس سے نمک اور شہد اور سرکا ملا کر اگر غرغرہ غرارے کیے جائیں تو مسوڑے کا ورم اس سے اچھا ہوتا ہے اسی طرح یہ قوت باہ میں بسارت میں یعنی آنکھوں کی بینائی میں جگر کی تقویت میں بھی مفید ہے اسی طرح اگر اس کو نہارمو استعمال کیا جائے یعنی صبح کھالی پیٹ استعمال کیا جائے تو پیٹ کا قبض دور ہوتا ہے جو دکاروں کی پریشانی ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے اور پیٹ میں جو زائد ہوا ہے وہ خارج ہو کر نکل جاتی ہے اسی طرح بڑھا پہ میں اگر اس کو استعمال کیا جائے ایک بات یہاں یہ اہم ہے کہ یہ ایک ایسی غزہ ہے کہ بچہ اگر ایک دن کا ہو اس کو بھی تھوڑا سا شہد چٹائے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور بڑھا اگر مر رہا ہے اگر وہ بس طرح مرگ پر ہے ایسی سخت بیماری میں ہے اس وقت بھی شہد استعمال کیا جا سکتا ہے تو بچپن سے پچپن تک زندگی کے آخری دن تک یہ ایسی ایسا علاج ہے ایسی غزہ ہے کہ ہر وقت استعمال کی جا سکتی ہے ورنہ بعض غزہ کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ ابھی اس عمر کے بعد یہ غزہ آپ کے لئے نقصان دے ہیں ہنی کارک ہیں لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر اس کو بطور غزہ اور بطور دوا کے استعمال کیا جا سکتا ہے اسی طرح بڑھا پہ میں جو جسمانی کمزوری ہوتی ہے اور جوڑوں کا جو درد ہوتا ہے وا کا جو درد ہوتا ہے اس میں بھی یہ شہد مفید ہے اسی طرح جس کو کثرت کے ساتھ بلغم آتا ہو سردی کی بیماری ہو اس میں بھی یہ مفید ہے اسی طرح زخم جو ہوتا ہے اس پر لگایا جائے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان سے بات ثابت ہوتی ہے وہ بھی زخم پر لگایا کرتے تھے تو زخم بھی اچھا ہوتا ہے اسی طرح جلے کی جگہ پر اگر لگایا جائے تو اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی موجود ہے کہ کسی کا پورا بدن جلنے کے قریب ہو گیا تھا تو اطراف میں کچھ کنستر اور شہد کے بڑے بڑے ڈبے رکھے ہوئے تھے وہ شہد کے ڈبے فوراں اس پر انڈیل دیئے گئے اور گرا دیئے گئے جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ جلنا تو دور کی بات وہ جلنے کے جو نشانات تھے شہد کی برکت سے وہ بھی ختم ہو گئے تو اس سے جو جلنے کی جگہ ہے وہ بھی اچھی ہوگی یہاں تک کہ جو نشانات جلنے کے ہوں گے وہ بھی اچھے ہو سکتے ہیں بس اللہ رب العزت کی قدرت ہے اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے اسی طرح اس کا ایک فائدہ فوڈ پوئیزن جس کسی کو ہو جائے کہ غلط چیز کھالی اور کھانے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو گیا فوڈ پوئیزن ہو گیا تو اس میں بھی یہ مفید ہے غرزے کے عطیبہ نے لکھا ہے ستر سے زائد اور بہت ساری بیماریوں میں یہ فائدہ دیتا ہے اللہ رب العزت نے تو مطلق فرمایا فیہی شفاء لنناس اللہ رب العزت ہمیں اپنی قدرت سمجھنے اور اس نعمت کو صحیح استعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق ارزانی فرمائیں آمین یارب العالم